مجھے میرے بھائی لوگوں کو بے وکوف تو یہ جماعتیں بناتی ہیں مگر اب انہوں نے کیا کیا ہے آپ دیکھ لیجئے زمانہ یہاں تک پہنچ گیا مجھے لگتا ہے خوریت کانفرنس تو بیٹھ گیا اب دوسرا خوریت کانفرنس جو ہے وہ کھڑا ہو گیا وہ اسی جماعت نے کھڑا ہے اس کو نیا نام انہوں نے دیا ہے اور یہ کچھ نے یہ حالات خراب کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پر جو انہوں نے کانڈیٹ اٹھائے یہ ساری کانڈیٹ جو نے اپنے خلاف اٹھائے یہ کروا دیا وہ کروا دیا یہ ان کی ایک نئی چال ہے مگر لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے لوگ کہاں جانا چاہتے ہیں کہاں نہیں جانا چاہتے ہیں اور ان کی پالسی جو ہے وہ واضح کسی جگہ پر ہے نہیں پہلے انہوں نے کہا جب تک تین سو ستر واپس نہیں آئے گا پینتیسے واپس نہیں آگا ہم الیکشن نہیں لڑیں گے آپ انہوں نے دوسرا ناٹک کر دیا آپ انہوں نے کانڈیٹ اتارے ہم الیکشن نہیں لڑیں گے پہلے انہوں نے یہی بولا آپ یہ الیکشن لڑ رہے ہیں ڈیٹ نزدیک آیا انہوں نے الیکشن سٹارٹ کیا واپس الیکشن لڑ رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے ہمارے دکانیں بند ہو گئے اب ان دکانوں کو کیسے کھولیں گے انہوں نے آپ دیکھ لیجئے اسم سی میں بھی انہوں نے ہی لڑائے اٹھائی ایک میر بیٹھا تھا دوسرے کو اٹھا دیا اس کو یہ کیا امران کو وہاں سے بٹھا دیا ان لوگوں کو یہی ایک چیز کرنا آتا ہے اور مجھے لگتا ہے جب تین سو ستر کے بعد انہوں نے تین سو ستر کو توڑنے میں یہ جماعتیں ساتھ تھی اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو بند کروایا تاکہ ہمارے ہمارے مارکٹ میں ہم لوگ صحیح رہے ہم لوگوں کو اوپر نہ آ جائے مگر لوگ سمجھ چکے یہ سب کچھ جھوٹ ہے اور الائنس کا وہی موہ ہے کہ الائنس کے کنڈیٹ اٹھیں گے اس میں کوئی دوسرا کنڈیٹ آنے کی بات نہیں ہے کہ اسی پارٹی سے جو الائنس میں موجود ہے اگر کہیں ایسی شکایت ہے اس کو ہم دیکھیں گے اور وہ وڈڑا کریں گے تاکہ الائنس سموتلی یہ لوگوں میں جا کے وہ لوگ اس کو ووٹ دے دیں لہذا مجھے نہیں لگتا ہے کہ کہیں کہیں یہ پرابلم ہے آپ نے جو کہا مجھے بھی شکایت ملے تو اس کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں اور تاکہ کوئی ڈیفکلٹی نہ جائے اور لوگوں کو ہم بتائیں گے کہ الائنس کے کون جو کنڈیٹ ہیں ان کے لئے وہ ووٹ کریں گے ہر کسی کو آزاد ہے بات کہنے کی کوئی بھی کچھ کہتا ہے جو اس کو پولٹیکل اس کی انٹرسٹ کو سیوٹ کرتا ہے آج جو کہہ رہے ہیں کہ یہ حریت ہے یہ پاکستانی کی سپوکسمن ہے یہ پاکستانی ان کا لیبل ہے پاکستان سے مشورہ کر رہے ہیں یہ لوگ سب جانتے ہیں لوگ اچھی طرح باخبر ہے یہ پولٹیکل گینز حاصل کرنا چاہتے ہیں پولٹیکل ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں ریلجیز ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں اور اس کا فائدہ تمام ملک میں لینا چاہتے ہیں وہ اپنے حربوں میں کامیاب نہیں ہوں گے گروپکار علائنس کے جو تمام پارٹنے ہیں وہ ایک ہو کر کام کریں گے اس میں کیونکہ ان کے جو بنیادی اور پرنسفل اجنڈا یہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کی جو سپیشل پوزیچن ہے آرٹیکل تری سیونٹی تری فائی کو ریسٹور کیا جائے اور جو انہوں نے ترمیم کی ہے اپنے آئین میں ملک کے آئین میں اس کو واپس دیا جائے اس کے لیے ہم آجندباد ہے اور اس کے لیے ہم کام کریں گے سر ایک آخری سوال ہے میرا یقینا انہوں نے ثابت پہلے ثابت کر دیا تھا بی جے پی نے کی جمعہ کو بڑا فائدہ ملائے سے لڈاک تو بالکل خوش ہیں اور ان کو یونٹیٹی قرار دے کر اور جمعہ کو کہا کہ ڈو مسائل لا میں کوئی تبدیل نہیں کی جائے گی لیکن آج جمعہ کا جو آہ سٹیزن ہے وہ یہ انڈرسٹینڈ کر رہا ہے کہ وہ نقصان میں بڑھا کیونکہ جو لینڈ بانک ہے وہ جمعہ میں ہے سامبہ میں ہے کٹوہ میں ہے اور پہلے جب وہ آ جائیں گے یہاں سیٹ انڈسٹلیسٹ کو انہوں نے ساٹا اور کیا ہے ان کے ایک لسٹ بنائی ہے وہ پہلے وہاں سے شروع کریں گے نوکنی کے معاملے آج جمعہ کا جوان چاہے وہ ہندو ہے سکھے مسلمان ہے کسی اور مذہب سے ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کے حقوق پہ حملہ ہے آج جمعہ کھڑا ہوا ہے آج لڈا کے لوگ بات کر رہے ہیں نہیں یہ یہاں دوسری لوگوں کو لاکر ہمارے بچوں کے حقوق کو سلب کریں گے آج یہ جمعہ کشمیر لڈا کی لڈائی ہے یہ صرف کشمیر کے مسلمانوں کی لڈائی نہیں ہے تو اس کے لیے اس لیے یہ جماعت اس کے خلاف بے بنیاد اور منگرٹ پرپرگنڈا کر کے ملک کے لوگوں کو مسلیر کرنا چاہتے ہیں جس میں ایک کامیام نہیں ہوں گے گپکار گیک ڈھری ہوئی ہے ڈھاکول یہ ستر سال تک جمعہ کشمیر کے اصول ضرور اٹھا ہے اور آن سیڈڈ الیکشن اس بات سے پتا چلتا ہے کہ مضپر شاہ صاحب کا سٹیٹمنٹ آتا ہے کہ کشمیر میں ہم ایک سو چالیس سٹے جے گئے اور اس کا سیدھا سا مطلب ہے جمعہ انہوں نے پہلے ہی ہارا ہے اور سرندر کر چکا اور کشمیر میں ان کی وہی درکت ہوگی جو جو مو میں ہوئی جو بیہار میں پوشن پارٹیز ہوئی ایک خوب ایک ڈھر ان کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے اس لئے ساری پارٹی ہم مل کے بار بار کہتے ہیں کہ بی جے پی کو ہرانا ہے دیکھیں یہ پرانے وقت سے چلا رہا ہے اتحاد کی ضرورت ان کو پڑھتی ہے جو کمزور ہوتے ہیں جو اپنے آپ میں سکشم ہو طاقتور ہو اس کو کبھی اتحاد کی ضرورت نہیں پڑی ہے بارتی جنتہ پارٹی سکشم ہے طاقتور ہے سب سے بڑی پارٹی ہے اور سب سے زیادہ سیٹر یہاں جیت کے آگی یہی ڈر گپکار گینگ کو ستا رہا ہے اور گپکار گینگ سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کل تک آپ کہہ رہے تھے کہ تین سو ستھر جب تک ریسٹور نہیں ہوگا تھرٹی پوئی ریسٹور نہیں ہوگا تب تک ہم کسی الیکشن میں حسن نہیں لی لانت ہے ہم لوگوں پہ اگر ہم آہ پاور کے لیے الیکشن لیے یہ عمر صاحب کے سیٹمنٹ تھے اور آہ آج وہ الیکشن کے لیے اور پاور کے لیے اس لیے انہوں نے ستھر سال تک لوگوں کو کسی کبھی سیلپ رول کبھی اٹانمی مختلف اشیو میں انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا آج پھر وہ لے کر آئے اور کانگریس اس کا تو مجھے لگتا ہے کوئی اصول ہی نہیں ہے خود کو نیشنل پارٹی کہتے ہوئے کل وہ پارٹی جس نے کہا کہ میں ترنگا نہیں اٹھاؤں گی آج وہ اس کا سپورٹ کر رہے کانگریس بھی اسی گپکار گینگ میں وہ بھی ایک پارٹی شامل ہے اور یہ ایک ٹولہ جو بنا ہے یہ دیش دروہی لوگوں کا ٹولہ بنا ہے جو ہمیشہ بھارت کے سمیدان اور بھارت کی جنڈے پہ انگلی اٹھاتے ہیں دیش دروہیوں کا ایک ٹولہ بنا ہے بھارتی جنتا پارٹی خود میں سکشم ہے وہ سب کا ساتھ مقابلہ کر کے ایک شاندار جیت کشنیر بھی داری کریں